جی رانہ ممتاز محمود خان صاحب خان صاحب آپ بتا دیں اصل میں تھوڑا سا سگنلز کا ایشو ہے ورک صاحب کی جانب تو ان کو کال پہ جو ہے وہ ٹیم جوائن کرواتی ہے تو اب اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو ادوار ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز میاں صاحبان کے پاس سے جو رہے ہیں تو اس میں ابھی بھی وقت درکار ہے مزید عوام کے مسائل کے حل کے لیے عوام کے حلات بدلنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ بڑی صاحب اور سلام عرض کرتا ہوں قرم شہداد ورک صاحب کو میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے یہ جو سوال آپ کا ہے اس میں دیکھیں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ تھی پچھلے جو دور تھا اس میں آپ کبھی یہ رکاوٹوں کا بھی تو جائزہ لے نا اس کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نے کہلا کہ ان کے خلاف پہلے پہلے سال میں درنا شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے علاوہ جو جنرل پاشا کا رول رہا ہے پھر جو ساکب نصار کا رول رہا ہے جو مرید لیا کرتی رہی ہے تو اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کے شکنجے سے پاکستان کوئی نکالا کئی گینٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی وہ ختم کی تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے پھر آپ کو یہ ایسے سکت پیسنے کرنے پڑے کہ جو آئی پی پیز کے والا یہ آپ دیکھیں اور اس میں یہ ایک خیر وہ قرم صاحب ویسے تو بڑے اچھے آدمی ہیں کامدانی ہیں لیکن ان کو بھی پی ٹی کا ایک رنگ چڑ گیا ہے جوٹ والا جو آپ وہ فرما رہے تھے یہ دور خاندانوں نے اس میں سے یہ آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ اس میں غیر ملکی جو آئی پی پیز ہیں وہ ان کی زیادہ انوارمنٹ ہے اور وہ زیادہ یہ رنگ کر رہے تھے کہ اس وقت اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ معادلے کیے گئے اگر اتنے برے تھے یا یہ اگر زرزاری یا پنون لکے تھے تو آپ کے سب یہ پچھلے پچھلے دور میں جو آئی ایم ایف کے شکنجے سے پاکستان کو پاکستان مسلم میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے نکالا تھا یہ آپ نے ابھی آپ نے مہدے کیے تھے ابھی دوبارہ آپ نے آئی ایم ایف آپ کے دور میں بھی تو آئی ایم ایف کے ساتھ مہدے ہوئے اور وہ ہی چاہ رہا ہے وہ ہی کانٹینی ہو رہا ہے جو آپ کے دور میں ہوئے تھے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ جو یہ حالانکہ رکاوٹیں دیکھیں آپ کیسی کیسی تھی آپ کا پہلے سال میں درنا پھر اس کے علاوہ جو جنرل پاشا کا رو رہا ہے پھر اس کے علاوہ جو ساکم نصار صاحب کرتے رہے ہیں جب بھی یہ پاکستان ترقی کرنے لگتا ہے تو ایسے لوگ ایسے جو اپنے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ ایسے لوگوں کو پھر پرموٹ کرتے ہیں اور ان کو آگے لاتے ہیں جو کوئی نہ کوئی رکاوٹیں کھڑی کرتے رہتے ہیں تو اسی طرح ہوا ہے پاکستان مصرم لی کی گورنمنٹ میں یہ جو تھا آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دور میں آپ یہ جتنی بھی موٹر ویز بنی ہیں کسی کام کو آپ حق لگا لیں وہ اجراب اگر یہ ایپی پیز یا اگر زرداری خاندان کے تھے یا نواشری خاندان کے تھے تو آپ کی پچار سال گورنمنٹ رہی ہے نا آپ ختم کر دیتے ہیں ان کے موہدیں لیکن کیونکہ یہ اور بات ہے وہ اور بات کر رہے ہیں یہ اور بات ہے تو برحال پاکستان جب بھی یہ پاکستان ترقی کرنے لگتا ہے تو ایسا کوئی نہ کوئی چوچا چھوڑ دیا جاتا ہے یہی کپتان ہوتا تھا یہی ورڈ کاف ہوتا تھا تران صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ کہ کون سا ایسا حکمران ہے جو ان ذریعوں سے نہیں آیا ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں آپ نے نام لیا ہے میاں نواشری صاحب جو ہے وہ عوامی طاقت سے آئے ہیں یہ ایک ریالیٹی ہے لیکن فرق یہ تھا کہ میاں نواشری صاحب کو چلے لایا گیا جیسے بھی آئے لیکن اس کے بعد انہوں نے عوام میں عوام کو ڈیلیور کر دیا اور عوام میں ان کی پتی رہی ہوئی لیکن یہ تو جو ورک صاحب آپ کو ممتاز صاحب کی آواز نہیں آ رہی نہیں نہیں میں مجھے صرف آپ کی آواز آ رہی ممتاز موت خاص آپ کی آواز رانہ صاحب کی آواز ورک صاحب کو نہیں جا رہی تو کائنلی چیک کریے گا جی جی ران صاحب کانٹیو کریں جی 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 یہ ہوتا تھا کہ دیکھیں آپ جب میاں نواشری صاحب کی گورنمنٹ آئی پھر اس کے بعد تو کم کم ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ اگر آپ نے کوئی بل بھی پاس کروانا ہوتا تھا تو جناب جو فیض امیر صاحب بندوں کو ایم این ایز گر کے لاتے تھے جس طرح کا سپورٹ پی ٹی آئی کو اسٹیابلسمنٹ کی رہی ہے طریق میں پاکستان کی طریق میں کسی پارٹی کو اسپورٹ کبھی بھی آثر نہیں ہوئی اس بات کو تو ماننا چاہیے سب کو تو باقی لیکن یہ برد وہ اتنے نلائک تھے ان کے لیڈر کہ وہ ان سے نہیں سنبھالی گئی بات میں جو حقیقت ہے حالانکہ جتنی سپورٹ ان کو تھی میاں نواشری صاحب تو اگر ہوتی تھی لیکن یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بھی آپ نے بل پاس کروانا ہے تو سٹیابلسمنٹ ایم میں نے لہا لی ہے دیر کے ہر چیز میں پاکستان مسلم لی نواز کی جانب سے آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ پالیسیز بنانی ہوں کوئی بھی کسی قسم کا بل پاس کروانا ہو تو ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے خاجہ عاصف صاحب کی بات کر رہا ہوں اور ہمیں جو ہے وہ آرڈر کر دیا جاتا ہے بل پاس کرنا ہے کیا بتا کرنا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے تو آج بھی وہی چیز ہے پھر آج سے پندرہ سال بعد بھی یہی موقف ہوگا کہ ہمیں انڈیپینڈلڈی نہیں کرنے دیتے نہیں خیر ایسا بھی اتنا بھی کوئیشو نہیں انوالمنٹ تو ان کی ہے اسٹیبلشمنٹ کی رہتے رہی ہے ہمارے ملکوں یہ ہمارا علمیہ ہے تو انوالمنٹ تو ان کی ہے بلکل اس پہ تو کوئی شک والی بات نہیں ہے لیکن یہ ساتھ تک نہیں جیسے یہ کیا جا رہا ہے لیکن وہ خود کی جاتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں پچھلے دور میں جتنی انوالمنٹ تھی اتنی نہیں ہے اب دیکھیں نہیں کہیں بھی اگر سعودی عرب جاتے تو باجوا صاحب ساتھ جاتے تھے کسی بھی ملک کے دورے کے لیے جاتے تھے تو باجوا صاحب ساتھ جاتے ہوتے تھے ویسا تو ابھی نہیں ہے ایسا اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے سب سے بڑا جو ہوا تھا پچھلے دور میں کہ ہم دنیا میں تنہ رہ گئے تھے دیکھیں اگر دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمارے تلقات بہال ہوئے ہیں تو اس میں یہ ہماری خاص کر میاں شباہ شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے ان کی کارکردگی کی وجہ سے سب کے ساتھ انہوں نے تلقات کو تو بڑا پاہل کیا ہے اور ہمارے ملک کے ساتھ ان کی تریڈ شروع ہوئی ہے یا تو کانومی میں انتہاں بڑا رول ہے باکی ملکوں کا ماری کانومی میں تو وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ کوشن ساتھ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ورک صاحب ورک صاحب رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جو ہے رانا صاحب کا میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا اندر سے انٹرپنی کرنا چاہ رہا تھا کہ جس نے آج ملک کو اس نہج تک پہنچایا نلائق کون ہے کہ جس نے عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا اور جیسے میرے بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ باجوہ جایا کرتا تھا عمران کے ساتھ تو آسم منیر صاحب نہیں ابھی جایا ابھی گئے میاں محمد شباہ شریف صاحب کے ساتھ چائنا یہ باتیں وہ کریں بھائی جن جو کرنے والی ہیں آپ مجھے بلین دیں میں آپ کو بلین دوں پروگرم ختم چلو جب چیچ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام کو عطودہ حال کس نے کیا عوام کو کس نے فسیلیٹیٹ کیا عوام کو کس نے ان کی تینے پرچانے کی کوشش کی آہ مجھے اپنی دونوں پارٹیوں کا اپنی ماضی کی پارٹی پیفلز پارٹی کا بھی اور آپ کی موجودہ پارٹی مجھے ان کی کوئی ایک کار کرتی بتا دیں کوئی ایک مجھے ان کا کام بتا دیں کہ انہوں نے کیا ہو پاکستان کے لیے انہوں نے پاکستان کو اس حال میں ہو جایا پاکستان تحریکین صاحب کو دوزار تیرہ میں گورنمنٹ ملی کیٹی کے میں اور آپ کو کب کا کیٹی کے دیکھیں اور آج کا کیٹی کے دیکھیں آپ کو زمین اسمان کا فرق نظر آئے ماشاءاللہ عمران خان کو گورنمنٹ ملی پاکستان میں اور عمران خان کو دوبارہ عوام نے ووٹ دیا عوام نے منتخب کیا عمران خان کو آپ سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے حلقوں میں ہوا کیا ہوا لیکن اس کے باوجود کیوں عوام نے کیوں عمران خان کو ووٹ دیا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی امنگوں کی ترجمانی جو ہے وہ صرف وزیر آزم عمران خان صاحب کر سکتے ہیں ان کو وہ تمام تحولیات جو ایک ریاستت کے شہری کو بہم بہم میسر ہونی چاہیے وہ صرف عمران خان صاحب دے سکتے ہیں آپ سیدھ کارڈ کی نسال دے دیں آپ اپنی گورنمنٹ سے صرف ایک سوال پوچھ کے بتا دیں ممداز مون خان صاحب کہ انہوں نے سیدھ کارڈ کیوں بند کیا کیا سیدھ کارڈ سے عمران خان نے اپنا علاج کروانا تھا سیدھ کارڈ سے تو میرے غریب کا میرے محنت کا میرے مزدور کا علاج ہوتا تھا اس کے بیوی بچوں کا علاج ہوتا تھا عمران خان نے اس قوم کو خداری دینے کی کوشش کی عمران خان نے اس قوم کو اس قوم کو مستاجی سے ازاد کروانے کی کوشش کی کہ اسے کسی کانسلر کی کسی ایم ای نے ایم پی اے کی کسی کی ضرورت نہ پڑے وہ خودداری سے اپنی زندگی کیے لیکن ان دونوں خاندانوں نے آج جو یہ جن جو یہ ان کا کٹ جوڑ چل رہا ہے تو آپ سب جانتے ہیں یہ پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث ہے آج جو ملک میں ہو رہا ہے آپ یہ سوچ کے مجھے بتائیں جو ادر ورڈ کے لوگ ہیں جو ادر کنٹریز کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچے ہوں گے کہ پاکستان میں کوئی قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے پاکستانی امام پہ کیسے رہنے ہیں ایک شریف آدمی کو ایک پاکستان کے مشہور و مروف آدمی کو پاکستان کی کلٹی پھٹی گھومنٹ کو توپل کیا اس کو اس کے اوپر بیجا کیسز بنایا 302 کے کیسز بنا دیئے 788 کے کیسز بنا دیئے ادد کا کیسز بنا دیئے گھٹی کے کیسز بنا دیئے تو اسے کسی مضرمی ہوئی ہے آج راوف حسن صاحب کو راوف حسن صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہمارے راوف حسن صاحب کے شریف نفس آدمی ہے ہمارے بریسٹر گوھر صاحب ان کو پکڑ لیا نہیں گوھر بریسٹر گوھر صاحب گوھر صاحب بچ گئے ہیں راوف حسن صاحب کو گرفتار کیا نہیں نہیں ان کو کوئی پوکڑ کا لہ رہی ہے جب جہاں کے جو بردی ہمیں ہو رہے ہیں ہماری چاہتر کیا جا رہا ہے اور آج میں بھی پجاب اسیمبلی سے نیجل کی آیا ہوا پہ پہ پجاب اسیمبلی میں ایم پی ایز اس کو اندر انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے ہم کال کیا ہوا پجاب اسیمبلی میں آراب کا سیشن ان کی ریکنیزشن پیج کے اوپر آج کال کیا ہے اور ان کو انٹر نہیں ہونے دی جارہ کیا ہے کیوں ان کا کورم نہ پورا ہو جائے عوام ان کی تو آواز را سن لیں اس طرح سے میرے بھائی اس پر سے باتوں کو دمایا نہیں جا سکتا اس طرح سے باتوں کو دمایا نہیں جائے گا اس طرح سے روکا نہیں جا سکتا آپ اس کر رہے ہیں یہ گوھر کر رہی ہے عوام کے سب سامنے ہیں آج آہ پاکستان میں بھی آہ بڑی 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 دکھی دل سے میں کہہ رہا ہوں لوگ یقین جانے خود کشنیاں کرنے کے اوپر مجبور ہوئے پڑے ہیں اور یہ ارسو اس طرح کے بیٹھتے ہیں ٹی وی ٹاپ شوپ کے اوپر وہ جس کا آپ نے پہلے خواجے کا نام لی ہے وہ بے شرم بے حیاء آدمی جو سب کو کہتا ہے اور خود میں سمجھ تو اس سے کوئی شرم ہے یا نام کے اس میں چیز ہی نہیں ہے ابھی خود میرے بھائی ممتاز مون خان صاحب سے ڈفر کر دیا کہ وہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اتنی نہیں ہوتی کتنی وہ کہہ رہے ہیں تو وہ تو وہ ان کو کسی طرح کا کوئی نہیں اب وہ خود اس اسمبلی میں بات کرتے ہیں ان سے پوچھا کہ آپ اللہ کے نام کے نیچے کھڑے ہیں صورت اخلاص اوپر لکھی ہوئی ہے تو آپ بتائیں آپ ریانہ ڈاپ سے جیت کے آئے ہیں یا آپ فارٹی سیون کے ذریعے آئے ہیں تو ان کو آگے سے کوئی بات نہیں آتی میرے بھائی ممتاز مون خان صاحب اٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے شیڈیا کی ایک تارشو چل دی ہے لیکن ایک سچائی ہے ایک حقیقت ہے آپ بتائیں جب پاکستان تحریک انصاف تو تھرڈ کی مجورٹی سے پورے پاکستان میں ون نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف نے تو کیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو بنے دیا ہے کیوں عمران خان صاحب کے اوپر نجائز کیسز کیے گئے ایک بھی جائز کیس نہیں ہے ایک بھی ہو سکتا ہے میرا بھائی اپنی پارٹی کے ہاتھوں مجبور ہو بی جی ایک اوپر بیٹھا ہوا یہ بات نہ کریں لیکن آپ بھی پٹی صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جانے نہ جانے گھلی نہ جانے بات کو سارا جانے آپ کو بھی سارا پتا ہے میرے بھائی پٹی صاحب کو سارا پتا ہے جو گروپرام سن رہے ان کو بھی سارا پتا ہے آخری بات آخری بات عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے دولت حکومت یہ سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے میں نعوذم اللہ کو ایسی بات نہ ہو جائے اس وقت کا فراؤن اس وقت کا جو فراؤن تھا اس کا اور موسیٰ علیہ السلام کا شاید مظاہر لوگوں کو مقابلہ نظر نہ آتا ہو لیکن میرا اللہ مسبب الاسباب ہے میرا اللہ سبب پیدا کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پسطان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئے گی اور وزیر اعظم عمران خان ہوں گے اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ چھے شاید دو کی گروپ ریڈ سے وہیں سے ترقی کرے گا اچھا ورک صاحب اس میں ایک چیز کہ عزت اور ذلت جو ہے میرے اللہ کے پاس ہے آپ پاکستان کے صرف چار عہدوں کے نام لے لیں پاکستان کے ٹاپ کے عہدوں کے اور آپ پھر پھر سوچ کے بتائیں کہ ان چار عہدوں کی عزت ہے کے نہیں ہے اور ان چاروں کو ایک پلڑے میں رکھتے ہوئے میرے خان کو ایک پلڑے میں رکھ لیں اور آپ بتائیں کہ وہ جیل میں بیٹھا ہے اس کی عزت ہے امریکہ کا جس پریزیدنٹ ہے وہ آج ووٹ مانگ رہا ہے عمران خان کا نام لے گی اس سے زیادہ بڑی عزت اور کیا ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی کرم نوازی سے اللہ کی خاص رحمت سے عوام کے دلوں میں ایک بات جلی ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب سے کسی طور پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور عمران خان صاحب کسی طور پیچھے نہیں ہٹنے والے ان کو کس طرح سے اس خل میں بند کیا گیا ہے جس میں وہ انٹی ٹیرس کے جو لوگ ہیں ان کو رکھا کرتے ہیں اور چھوٹے سیل کے اوپر جہاں پہ بارش ہوتی ہے پانی گرتے ہیں ایک ایک وہ بندہ جس نے اپنی بڑی زبر زندگی گزاری ہے اس کو اس میں بند کیا ہوا ہے اور یہ ورک صاحب ماضی کے آپ کے ساتھی ورک صاحب ماضی کے ساتھی فیاض الحسن جوان صاحب وہ وزیر بھی رہے ہیں زیل خاناجات وہ کہتے ہیں بڑی عیش و عرام کی زندگی گزار رہے ہیں میں وزر کی ہوئی ہے جیل نہیں مجھے پتہ ہے بلکل میرے ساتھ وہ وصول کیبنٹ پہ رہے ہیں کاف انہام اور ذکر کیا ہے آپ یہ دیکھیں جب یہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جب یہ آپ کے ساتھ مزے لے رہے ہوتے ہیں جب یہ چیٹوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تب ان کو کیا موت پڑتی ہے تب یہ کیوں نہیں بھولتے اس طرح کی بات جب ان کے انٹرسٹ کہیں اور چلے جاتے ہیں جب یہ کسی اور جماعت میں چلے جاتے ہیں پہلے کسی کی بات کرتے ہیں پھر کسی کی بات کرتے ہیں کل کو وہ کسی اور جماعت میں جائیں گے پھر کسی اور جماعت کی بات کریں گے تو بھائی ان لوگوں کی کوئی بندہ بات نہیں سنتا کوئی بندہ ان کو ویلیو ایٹ نہیں کرتا بندہ ان کو رد کرتے ہیں ان کی شکلیں دیکھ کے لوگ اپنے چینل تفلیل کر لیتے ہیں اور یہ فکر کی بات ہے یہ حقیقت کی بات ہے یہ ریالیٹی کی بات ہے عوام کسے پسند کرتے ہیں عوام کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بس وہ آپ سب کو پتا ہے بلکہ پوری دنیا کو پتا ہے اور اللہ کے فضل سے جب بھی کبھی پاکستان میں جب بھی کبھی پاکستان میں شہ ماہ بعد الیکشن ہو جائیں شہ سال بعد ہو جائیں پورے ٹنیور کے بعد ہو جائیں پاکستان کی عوام میں یہ تحیہ کیا ہوا ہے کہ صرف ایک ہی لیڈر ہے پاکستان کا اور اس کا ناظر عمران خان ہے ہم عمران خان کو ووڈ دیں گے ہم عمران خان کے لیے پاہر ٹھیک لیں گے اور یہ انہوں نے ثابت کیا آٹھ فردی کے الیکشن میں اور اس کے بعد بھی جو زمنی انتخابات ہوئے اس میں انہوں نے دھاندلیوں کے مطلب ریکارڈ دوڑ دیئے دیکھے کس کس طرح پر پریشنائز کیا گیا ججوں کو پریشنائز کیا گیا چھے ججیز اسلامباد ہائی کور کی جنہوں نے خود لکھ کے دیا سرگوڑے کی جج صاحب جوتے انہوں نے لکھ کے دیا اس کے علاوہ ججوں کو کتنا زیادہ حراب کیا جا رہا ہے جنسل کی طرف سے اچھا برکس فراہڈ دے مسید پر رانا صاحب کا بھی موقف لیاتے ہیں آپ کی طرف واپلی ساتا ہوں اللیکن اس پر بات نہیں ہوگا تو میں یہ میں یہ صرف یہ موقفوف بات حراب کی جلو دہوں سرگوڑ کی طرف واپلی ساتا ہوں میں صرف آخری مقصد سی بات یہ回報گا یہ کہوں گا یہ جہ ظلم ہے یہ ناشتاری یہ زیادہ پیرا ہے وہ زیادہ زیادہ ہے اور یہ کہیں ان سے دیدہ Pull Band ہم جڑا ساتھ صرف اولہ مواب ہے عمر اس grown کا پاس اور کچھ بھی نہیں ہیں صرف اولہ وقت اولہ موابنے کا açık afin lac NE وہ آپ کے طرح آتا ہوں رانہ صاحب کا موقع فیOrس پر لے لیتے ہیں وال وقت صاحب کے طرف دوبارا آتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ امام بی وکوف ہے امام کو سمجھ نہیں ہیں nós ہم پنائے پراما ہے امام آلی پانتی ہے امام آلی پانتی ہے امام آلی پانتی ہے سمجھ ہے بیری پانے کیا اس سے صحبت ہوا ہے کہ وہاں کو بے بکوپ نیا کے آیا ہے اور جتنا ووڈ میں نے رہن سب آپ کو بھی بتایا ہے آپ سے سارے ریکشن آپ نے خود دیکھیں آپ کا اپنا لیکشن دیکھ لئے آپ میرے حقے میں بھی پی بی 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 بھی دی ہے آپ کے میرے حقے میں ایسے سے آپ لیتے ہیں اچھا بیرک صاحب آپ کا کسی ایک جگہ کا مجھے بتا ران صاحب ران صاحب ایک سیکنڈ زرہ انہوں نے کہنا یہ تھا کہ عوام بے بکوپ ہیں عوام جاہل ہیں اور یہ کہتے ہیں ران صاحب ذرہ بیرک صاحب ران صاحب ذرہ بیرک صاحب کو کمپلیٹ کر لینے دیں پھر آپ کی طرف آتا ہوں آپ پھر اپنا موقع پیش کر گیا میں یہ کہنے لے کہا تھا کہ میرے بھائی ممتاز نے یہ کہا کہ عوام کو بے بکوپ بنایا ہے اچھا اصل میں کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ عوام بے بکوپ اور عوام احمق ہیں یہاں جو بھی ان کا مطلب وہ انستانس ہے اس کے اوپر جیسے کہ نشان کی بات کی گئی اب دیکھیں ہمارے نشانات عام تھے بلہ بھی دیکھ نشان تھا نا تو یہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ہماری عوام ہم جانتے ہیں عوام جاہل ہیں بیرکوپ ہیں جوار ہیں کوئی پتہ نہیں ہے کوئی عقل نہیں ہے کوئی سنس انسان بدل دو عوام کیلئے خطے ہو دلو دلالے گی اور ان کے مور ضائع آ جائیں گے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ عمران خان چوبیس سال میں شہور دے گیا ہے عمران خان اس چوبیس سال میں ایک قوم پانیسان میں قوم بنا گیا ہے تو انشاءاللہ ہم اب کبھی بھی اس سے دیچے چھتے والے اور ہم نے یہ مصمم ارادہ کر رکھا ہے کہ کوئی اور نہیں صرف عمران خان ورک صاحب آپ پہ آتا ہوں مون صاحب سے اس پہ موقف لے لیتے ہیں جی ران صاحب آپ اپنا موقف دے ہیں جی ران صاحب ران صاحب اعظام کے لیتے لگانا آپ نے جلیل سے بات کر دی جو بھی بات کر دی آپ اعظام بھی چاہتے ہیں جو سامنے نظر آتی ہے یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں عمران صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی یا کی ہوئی بالکل کچھ بھی نہیں ہوا جو کچھ بھی ہوا ہے خان صاحب کے اپنے کرتوں کی وجہ سے ہوا ہے جو انہوں نے کیا ہے میں پہلے سے بڑا رہا پہلے سے بات ہوتے تھے ہم کہتے ہیں امران صاحب کے لیے امران صاحب کی ہے یہ جو حتمت میں تمام ہوئی ہے اس پروسس میں رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں کوئی ایک ٹکٹہ نہیں کی تھی استعمال ہوا صرف وہ صرف امران صاحب کیا جو رویہ تھا پہلے ہیں جو ورد صاحب کو بھی پتا ہے پہلے اچھے طریقے سے جو صلوح کیا جاتا اور وہی وزید وجہ سے یہ ان کی گارمنٹ گئی اور دوسرا جو ملک کے ساتھ جو جو بلندر پچھلے چار سالوں میں ہوئے ہیں جس طرح ہماری اکانومی کا بیڑا دھر دھر دیا گیا ہے جو پنجاب میں آپ کو نہیں پتا جو فراغ کی کرتی تھی جو ایسے مل مجھر جرتا تھا تھا ہر دلہ گا ٹی پی و ٹی و جو چار چار پانچ 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 روڈ پیاں دے کے لگتے تھے یہ سب کو پتا ہے سب کو کاملے یہ بات یہ تو آپ کی گارمنٹ جو سب کو چلا کیا تو یہ بہت روڈیو ہے دل کو لہا زی دائر ہے راان صاحب تمام سب کاملے بھی انقرابہ ملک کے política جو ران صاحب طب آر ہو اپنی تن میں لو بشارہ سوال کو Until probiotuben راان صاحب اپنے ویڈیو میں میں یہ انقرابہ جو پچھلے جو بیٹے اسل ملک کے تطور ملک کے�� min وہ ملک تا بعد سارا پوٹر یہ جھوٹ ہے بلکل یہ بلکل فراڈ ہے آپ کے خود کتنے نے یہ دیکھے گئے ہیں فارم پوٹی یہ سلمان اکرم راجعہ اللہ اور والا نیکٹر ہیں ران صاحب آپ کے سینئر ترین رانما جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑا ہے جس میں رانا سناؤلہ صاحب بالخصوص شامل ہے جعوید لطیف صاحب اس میں شامل ہے تو ووٹ پڑا رانا صاحب وہ ووٹ کہاں چلا گیا ووٹ وہ ووٹ کہاں چلا گیا بڑا ہے جیسے کہ ساری سارا ووٹ نہیں بڑا دوسری فارٹیوں بھی بڑا ہے آپ دیکھیں اگر بھی اپسند میں کیا ہوئے کیا ہے روچستان سے ایک سیڈ بھی بی 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 گئے اور جو پیڑا گھر آپ نے پچھلے پندرہ گیتے ہوئے ہیں